مدر پردیش کی مکمدری شبراد سنگھ چوہان اپنے کو کسان کا بیٹا اور پردیش سرکار کو کسان ہتیشی بتاتے نہیں تھکتے لیکن اس کے بعد بھی کسانوں کو ان کی کڑی محنت سے اتبادن کی گئی فصلوں کا اچھت دام نہیں مل رہا ہے جس کے چلتے اب انداتاؤں میں گصہ دیکھنے کو ملا ہے ایسا ہی نظارہ دھارزلے کے ناگدہ میں دیکھنے کو ملا یہاں لہسون پیاس کا اچھت دام نہیں ملنے پر کسانوں نے گصہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی فصل کو سڑک پر بھینک کر سی ایم شبراد کا پتلا آنکھ کے حوالے کیا پردیش کے انداتاؤں کا پھر پھوٹا گصہ کسانوں نے اپنی فصل کو سڑک پر بھینکا لہسون کا دام نہیں ملنے سے کیا چکا جاں پردیش سرکار کے خلاف کی جم کرنا ریوازی دارزلے کے بدعوت میں کسانوں نے پردیش ایم کینڈر کی سرکار کے خلاف ابوکر پردرشن کا روک اپنا لیا ہے کسانوں کا آروف ہے کہ ایک اور جہاں سویابین کی فصل یلو موزیک وائرس سے برہاویت ہو رہی ہے تو وہیں دوسری اور لہسون ایم پیاس کے صحیح دام نہیں مل پا رہے ہیں جس کو لے کر کسانوں نے ناگدہ بس سٹینڈ پر چکا جام کر دیا لمبے سمیں تک چلے چکا جام میں جہاں پر وہاں جارکوں کو کافی بشکت کرنی پڑی وہیں اس دوران کسانوں کو کانگریس کا بھی سمرتن مل گیا اور مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کا پتلا بھی جلایا موسیقی 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 ان کی فصل ابھی اپ جاؤ فصل تھی اس کا کوئی موکا موائنہ کر رہا تھا یہاں پر کانگریس کے نیتا ابھیشک سنگھ راٹھوٹ ٹنکو بنا جو کی بطنہ اور بیدان سبھا سے کانگریس کا پرتنی دیتو کرتے ہیں آئیے چرچہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے ان کی مانگ نمشکار دیکھئے آج ہم لوگ بھی گاڑی سے اندور کی اور جا رہے تھے اور ہم نے راستے میں دیکھا کہ کسالوں نے اوگر آندولن کر دیا دونوں طرف روڈ جام کر دیا لسن پیاج سب انہوں نے سو ایبین کی فصلے خراب ہو رہی اس کو روڈ پر ڈال دیا تو نشی طور پر کانگریس ہمیشہ سے کسانوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اس لیے ہم لوگ بھی ساندولن میں شامل ہو گئے اور ہم لوگوں نے کسانوں کا کندے سے کندہ ملا کر ساتھ دیا اور نشی طور پر کسانوں کی ستیتی آج بہت دہنی ہے جسے ہم دیش کا انداتا کہتے ہیں وہ آج اند کے لیے مہتاز ہو چکا ہے اور صرف بھاچپا کی غلط نیتیوں کے قارن آج لسن کی ستیتی آپ دیکھ لیجئے ایک روپے دو روپے کلو ہے پیاج کی ستیتی پانچ ساتھ آٹھ روپے کلو رہ گئی ہے سویا بین میں اتنی بہنکر بیماری لگ چکی ہے اور سرکار صرف اور صرف دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے اور میں نے بھی جب کسانوں سے چرچہ کری تو کسانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے ادھکاروں کی لڑائی لڑنے کے لیے سڑک پر آنا پڑا ہے کیونکہ ہمارے پاس اب صرف دو ہی آپشن رہے گئے ہیں کہ یا ہم اپنے ادھکاروں کی لڑائی کریں یا آدمتیا کریں تو میں کسانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کانگریس سرکار ان کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی لڑائی ہم سڑک سے سنسط تک لڑیں گے کیا کارن مانتے ہیں کہ آپ بھاجپا کسانوں کے آئے دوگنی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن باؤدید اس کے کسانوں کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی دیکھیں نریندر موڈی جی نے جب پردان منتری بنے تھے تو انہوں نے کسانوں کو سپنا دکھایا تھا کہ میں دو ہزار باؤیس تک کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کا دوں گا لیکن کسانوں کی آئے دوگنی کرنا تو چھوڑی ہے کسانوں کی آئے کتم کرتی نریندر موڈی جی نے ان کی جو غلط نیتیاں ہیں وہ صرف ادیوک پتیوں کو آگے بڑھاتے ہیں وہ ادیوک پتیوں کے پردان منتری ہیں وہ کسانوں کے پردان منتری نہیں ہیں یہ تھے ابھیشک سکر آٹھو ٹنگو بنا جو کسانوں کی مانگو کے ساتھ ہیں کافی اوگر یہاں پر آندولن ہوا تھا بڑی سنکھیا میں کسان موجود تھے انہوں نے اپنی فسل بھی ڈھول دیتی یہاں پر ہمارے پاس جنکو سترک شہتر کے مانگ اٹھا کے پرتی ندی بلرام چودری جو کہ کسان پتر بھی ہے آئے چرچہ کرتے اور جانتے ہیں کس پرکار سے آندولن کا رکھ کیا گیا تھا اور کیا ان کی مانگے ہیں دیکھیں میں جب دو روز سے ہم لوگ یہاں منڈی میں بھی جا رہے تھے یا دیکھ رہے تھے کہ کسان جب اپنا مال لے کے آ رہے تھے تو ان کو دو روپے تین روپے کلو کی لسن کے باہو کریڈ بتائے گئے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اچھا تو ہم لوگ یہاں پر روڑ پر فیک کے چلے جائیں گے کافی لوگوں نے ندیوں میں بھی باہا ہے روڑ پر بھی فیکا ہے تو کسان پل ملا کر آج بہت زیادہ پریشان ہے آج اس کے سامنے یہ اسٹیتی آگئی کرو یا مرو والی اسٹیتی ہے یہ جو چکا جام آپ لوگوں نے کیا تھا کتنا سمیت تک چلا اور کس پرکار سے یہ ختم ہوا یہ کم سے کم آدھا گھنٹا چلا ہے اور قریب قریب مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سرکار نے چار دن کے اندر اندر یہ مانگے نہیں سنی تو ہم نیشنل ہائیوے اور یہ ساری چیزیں جام کریں گے اور اگرہ اندولن کریں گے کسانوں کے ساتھ کانگریس نیتاو نے چکا جام کیا کسانوں کے سمرتھن میں ساتھ یہاں پر ساشن پرساشن کو گیاپن دیا گیا اور مانگ کے گئی کہ کس پرکار سے کسانوں کے ساتھ دھوکا دھڑی ہو رہی ہے اس دھوکا دھڑی کو دور کیا جائے اور کسانوں کو کسانیں کسان اس ورسن کی چانوڑا ہے جو کہ یہاں ناگدہ میں کسان آندولن کا پراتینی دھرتو کرنے پہنچے تھے آئی اے چھرچہ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کس پرکار سے کسان کو آندولن کا رکھ کرنا پڑا اور ایسا کیوں کرنا پڑا اس لئے کہ پیاج لسن کے دام نہیں مل رہے ہیں سوہب ان کے دام بھی گرتے جا رہے ہیں گریبوں کے لئے کھانے کا تیل بھینگا ہوتا جا رہا ہے کسان کی چیز سستی ہوتی جا رہی ہے خاد بھینگا دوائی بھینگی سب کچھ بھینگا تو کسان کیا کرے آنے والے دینوں میں یہ ہوا کسان کیا کھیتی کریں گے میرے بیٹے کھیتے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے نہیں کرنا چاہے دیس دو جمین یہ کر دو وہ کر دو کیسے کریں گے یہ آنے والی پیڈیا کیا کرے گی سرکار کیا کر رہی ہے کیندر سرکار ڈبل کر رہی تھی آئی کہاں گئی آئی ڈبل اور کیسے کرے گی یہ تو بتا دے آئی ڈبل تو کریں گے لیکن کوئی بھارمولا تو بتا دے گا آئی ڈبل کیسے ہوگی سر موڈی جی بول رہے ہیں کہ آئی ڈبل کر دیں گے تو کیسے کریں گے ہمیں بھی تو معلوم پڑے کہ کیسے ہوگا بائیس بھی نکلنے والا ہے سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ 3,000 ڈبل ہمارا گیاں ہونا چاہیے 6,000 سے کم سوابین نہیں بکنا چاہیے پیاج 10 ڈبل کیلو فیک سے کر دے تو بہت ہے ہم تو زیادہ نہیں چھئے دس بھی بہت ہے دس ڈبل کیا بھی کم نہیں پیاج گیا دس ڈبل کیا سکم تو نہیں ہونا چھئے لسن چالیس ڈبل کیا سکم نہیں بکنی چھئے خات اتنا مہنگا ہے سب مہنگا ہے سب مہنگا ہو رہا ہے اور خات کا بجن بھی کم کرتے جا رہے ہیں سستی دویا کو اسپری کرتے تھے وہ سستی دویا بند کر دی دی رائیزو پاس اور یہ سوابین میں بیماریاں آتی جا رہی ہے جو لنبی میاد کی دویا تھی وہ بند کر دی سرکار نے اور یہ نکلی نکلی کمپنیاں نکلی نکلی خات نکلی دویا سب دور تو برشتا چاہ رہے ہیں کھیتی کو یہ ختم کر دو گا تو اندوستان کو کہاں لے جاؤ گے کسان میں کافی آکروش ہے ان کا ماننا ہے کہ سرکار ایسی نیتیاں نہیں بنا رہی ہے جس سے کھی کسانوں کو اوپچ کو سہی دام مل سکے ہمارے ساتھ یہاں پر لالچن جی جو کہ جلوت کسانی کسان ان سے چرچہ کرتے اور جانتے ہیں کس پرکار سے ان میں ایک آکروش کا ماہولے ساسن پر ساسن سے کیا مانگ کرتے ہماری بھرسل کا دام پورا چیئے ہمکو ابھی سویوین میں وہ بیماری آئی ہے کلا موجک اس میں بھی کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے ہم نے کل بھی فون لگایا تھا گرام شیبک جی کو آئے تھے ہمارے یہاں پر وہ بولتے ہیں آگے سے اڈر ہی نہیں ہمارے تو اڈر ہونا چیئے سرکار کسان کا حیث میں ہونا چیئے کسانوں کا آروف ہے کہ پرساسن پرساسن کے کرمچاری ان کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں نہ تو موقع موائینہ کر رہے ہیں جس нажان جی اور کچھ کہنا چاہتا ہے ہم چھٹا کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ما ہو جانتے تھا جلت جلت ملے اور بھیماں ملتا تو ہمیں دو سال بعد ملتا ہے ہمیں اگلی فسل ابھی لگانی ہے سواہ بین ختم ہو گئی ہے تو اگلی فسل لگائیں گے تو بھیماں دو سال بعد دو سال تک کیا کریں گے کیا کریں گے کیسانوں نے اپنی بات پرساسن کے سامنے رکھی اس کے بعد اس چکہ جام کو کھولا گیا جس چکہ جام کو کھولتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو یہ لیبڑ جاورہ فور لین کا چکہ جام تھا جہاں پر کسانوں نے اپنی مانگو کو منوانے کے لیے اسطانی شاسن پرساسن کے بیروض میں ایک چکہ جام کر دیا تھا کسانوں کو سمرتن ملا کانگریس کا اور یہ چکہ جام اور بھی زیادہ مجبوت ہو گیا جب شاسن پرساسن کو اس بات کی سوچنا لگی تو یہاں پر اسطانی پولیس کانون دھانا پولیس سہیت انی پرساسن کا دکاری موقع پر پہنچے کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ان سے گیاپن لیا گیا باوجود اس کے پھر اس چکہ جام کو کھولا گیا آپ کو بتا دے کہ دھرتی پوتر اپنی شمسیا کو لے کر کافی دنوں سے آکروس میں دھرتی پوتروں کا کہنا ہے کہ پیاج اور لحسن کے دام نہیں مل پا رہے ساتھ اس سویا بین کی جو فصل ہے وہ یولو موجھے وائرس سے پرباویس ہو گئی ہے جس سے کسانوں میں آکروس ہے ایک ویتھا ہے ایک پیڑا ہے ان کا آروب یہ اپی ہے کہ بھاچپا کا کوئی بڑا نیتا یا اسطانی ساسن پساسن کے آدھیکاری دھرتال پر ان کی پیڑا کو سننے کے لیے نہیں پہنچ رہے ہیں اس کو لے کر آج کانگریس کے پتادکاریوں کے ساتھ اسطانی کسانوں کو بھی اس طرح کے آندولن کا روپ کرنا پڑا اب کسان آندولن کو لے کر اس چکا جام کو لے کر کسانوں کی ویتھا اور پیڑا پر کیا ہے آپ کی رائے بتائیں کمنٹ باکس میں